پانچ منٹ پچیس خبر کی حاصل میں دکھی پردیش کے مکہ منتری ہو گیا تکینات نے رہیوار کی صبح وہاں جا کر دورہ کیا مکہ منتریوں ٹراما سینٹر کے ساتھ ہپاس کے اسپتالوں کو قریب نرکشن جب کیا چالیس منٹ تک مکہ منتری کے دورے کے ٹراما سینٹر میں کسی بھی کسی کے بھی جانے پر روک لگی رہی اتر پردیش بیدان بھون میں بسپوٹک ملنے کے بعد راجہ کے ساتھ کینسر کر کے سرکتے ایجنسیا ہائی لٹ پر ہیں بیدان بھون پر آتن کی حملے کو لے کر موک فیل بھی چل رہی ہے جس میں اتر پردیش کے ایٹی ایس کے ساتھ ہی ایس ٹی ایپ کے کمانڈو پی ایس ٹی کا وشیس دل دمدل بھبا کی ٹی میں موجود ہیں یو پی ایٹی ایس نے بیدان سمہ میں ملے بسپوٹک کی فرستر جانچ کے لئے دلی کے فرنسی گلٹ بھائزنے کی بات کری ہے اس معاملے میں دو بیدھائکوں سمیت چھے لوگوں سے پوستاش ہو چکی ہے سماجوادی پارٹی کے بیدھائک منوش پانڈے کی سیٹ کے نیچے ہی بسپوٹک ملا تھا جس کے بعد بیدھائک سے ایس جی ایف نے پوستاش کی سترہ جولائے کو راشپتی چناؤں کے لئے بوٹنگ ہوڑنی ہے چارہ جار آٹسو اکیان سانسد بیدھائک کا اس کے لئے بوٹ کریں گے اینڈی اے امیدوار رامنات کوبند اور یوپی میرا کمار کے بیچ مقابلہ ہے موجودہ حالات میں رامنات کوبند راشپتی پت کے پرول دعویدار مانے جا رہے ہیں ویسواس کی بنیاد پر وکاس کا ایبھیان کریانیمنٹ کرنے کے لئے کانپورنگر کا چین دیش کے سو سمارٹ شہروں میں کیا گیا ہے جس میں اتر پردیش کے بارہ شہروں کو سمارٹ سیٹی یوجنا کے انترگر چین کا ہوا ہے سمارٹ سیٹی کے وکاس کے لئے کانپورنگر میں تیس کروڑ روپے کھرچ ہونے کا انوان ہے امنہ تیاترہ کے لئے جا رہی بس حادثے کا شکار ہو گئے جمہو شرینگر ہائیوے پر رامنگر کے پاس بس خائی میں جا گری حادثے میں گیا رہے لوگوں کی موت ہو گئے اور کئی لوگ غائل ہوئے ہیں بس جمہو سے پہلگام جا رہی تھی پولیس اور رامنگ پر شاہروں نے ریسکیو آپریشن چلایا بس میں چالیس سے بیالی تیاتری سوا کانپور کے کتوالی تھانہ علاقے میں دوہ بیعفاری کی پتنی کی سندگت پرستیتیوں میں گولی لگنے سے موت ہو گئی پریجنوں کے مطابق مہیلہ نے لائسنسی ہی والوارا اسے خود کو گولی مار کر آت مکیا کر لی پولیس پر حل معاملے کی جانچ برطال کر رہی ہے بجنور میں ایک دیبیاں یوٹھی نے تین پولیس کرمیوں پر پھون پر اصلیل باتیں کرنے کا عارف لگایا ہے اس لیے مدن نظر راشتی ویکلانگ پارٹی کے بینر تلے کئی دیبیاں یو نے پیڈیتا کی مدد کے لیے آگیا آ کر لکھت میں تینوں عارفی پولیس کرمیوں کے خلاف ایس پی کو تحریر دی ہے مراد آباد میں انسانیت کو شرمتار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئیے ہر تھلا ریلوی سٹیشن میں فین کا انتجار کر رہی ورد محلہ کو ایک ریلوی کرمچاری نے اپنے حوض کا شکار بنا ڈالا پولیس نے وردہ کی نشان دے ہی پر آروپی کرمچاری کو گرفتار کر لیا ہے پردیش میں لگاتار ہو رہی یا اوفان پر ہے جس کے چلتے سمول جلے کے نرورہ میں گنگا کھچرے کے نشان کے قریب جا پہنچی ہے جس سے آئس پاس کے شیطر میں بار کی چپیٹ میں آنے کی سمحاؤنہ بڑھ گئی ہے گنور تحصیل کے راجپورہ شیطر میں آئی بار میں چھے بجٹ دوب گئے جس میں دو کی موت ہو گئی حافظ میں بدماش پر خوف ہو چکے ہیں معاملہ سٹی کوتوالی شیطر کی نیشنل ہائیوے چوہویس کا ہے جہاں ایک سا رفع بیا پا رہی نویدہ سے اپنے پریوار کے ساتھ سنبھل جا رہا تھا تبھی تین بائیک سوار بدماشوں نے ہتھیار کے بل پر لوٹ کی گھٹنا کون جان دیا بیبادوں میں رہنے والی یو پی پولیس کا گورکپور میں مانویے چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کچھ شرہ پینے سے یوک کی موت کے بعد لاش رکھ کر گورکپور لکھنوں ہائیوے پر جرام کر رہی بھیڑ پر پولیس نے جم کر لاتھیاں برسائیں یوک کے لاش درشت پہ ہوئے گاڑی میں رکھوا دی اور میرے تک بھائی کی پٹائے کر ڈالے کانپور کے افضل گنج گاؤں میں دمنگوں نے زبرن گھر کے حصے میں کبجہ کرنا چاہا جب پیڑیتوں نے بیروت کیا تو آروپیوں نے ماتپی شروع کر دی گھٹنا کے بعد پیڑیت پریوار نے تھانے میں ماملہ درچ کرانے وہ پہنچے تو آروپی پاکش پہلے ہی تھانے میں موجود تھا ان لوگوں نے پیڑیتوں سے زبرن تھانے میں سمجھوتا کرانے بشوہ ہندو پریشت پریشت پر جس پرمین تو گریہ آلیگر پہنچے جہاں انہوں نے کہا کہ رام مندر بننے کا سمیں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سردار پٹیل نے سومنات مندر ننمار کے سمیں بتایا تھا اسی طرح سنصد میں خانون بنا کر رام مندر بنے سی ایم یوگی نے اخلیش کی لیکٹوپ یوجنا پر کیچے چلانے والے فیصلے پر راہول گاندی نے ٹویٹ کیا ہے سرکار پتنج راہول نے ٹویٹ کر ریکھا ہے کہ مہان قدم اسے بتایا کانگریس بادیرس راہول گاندی نے اتر پردیش کے مکہ منطلی ہو گیا جتنات کے فیصلے کو مہان قدم بتایا اور کہا کہ ایسی اجناوں کو بند کر رہے سی کانپور کے شکری علاقے میں نگر نگم دوارہ سنچالی گوشالہ میں تین گائیوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے سانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھکاری موقع پر سوچنا دینے کے گھنٹوں بات پہنچے ادھکاریوں کے پہنچنے تک تین گائیوں کی موت ہو چکی تھی جبکہ کئی اینی گائیں بیمار ہیں ان کی حالت خراب ہیں اٹاوہ جلہ جیل کاراگار میں ڈاکٹر کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ڈاکٹر کے غلط علاج کے چلتے ایک سجا یافتہ قیدی مریج کی جان پر بنائی بتا دیں کہ اٹاوہ کی جلہ کاراگار میں دس سال قید کی سجا کٹ رہے قیدی کی تبیت خراب ہو گئی مجفر نگر میں اس سمیں آستہ کا سلاب عمرہ ہوا ہے لاکوں بھگتہ حالی دوار سے گنگا جل لے کر اپنے گنٹیبی کی اور بڑھ رہے ہیں اس سلاب میں ایک گولدن بابا بھی روٹری کلپ اپ کانپور میٹو نے اپنا 22 ادشتہ اپنا سمارو بڑی دھوم دھام سے منائیا اس سمارو کی شروعات گڑی سپندن اور راشتگیت کے ساتھ دیب جلہ کر ہوئی اس موقع پر منلا ادھیاکش روٹریین بینے آستانہ سے روٹری کی سبھی سیوہ